موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد مکہ منتری یوگی آدیتنات نے گورکنات مندر میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ادھکاریوں کو ہدایت دی ہے کہ پیڑیتوں کی مدد اور پاتروں کو شاسن کی جن کلیانکاری یوجناو سے لا بھانویت کرنے میں ویلم نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی یدی کسی اسطر پر کوئی دکت آ رہی ہے تو اس کا پتہ لگا کر نیراکرار کرایا جائے اور کسی اسطر پر جان بوچ کر پرکرار کو لمبیت رکھا گیا ہے تو وہاں مزار سنشت کر سم مندر کے خلاف کاروائی کی جائے مکمنتری نے یہ نردیش شنیوار صبح گورکنات مندر میں جنتہ درشن کے دوران لوگوں کی سمسیہوں کو سننے کے دوران دیئے مندر پریسر میں مہند دیوجینات اسمرتی بھون کے سامنے آئیوجید جنتہ درشن میں مکمنتری یوگیہ دیتنات نے قریب چار لوگوں سے ملاقات کر ان کی سمسیہیں سنی سی ایم نے سبھی کو آشوست کیا کہ کسی کو بھی گھبرانی کی اوشکتہ نہیں ہے ہر سمسیہ کا وہ پربھاوی نستارڑ کرائیں گے اسے لے کر انہوں نے پرشاسن و پولیس کے ادھکاریوں کو موقع پر ہی دو ٹوک سمجھایا کہ جنتہ کی سمسیہوں کا سمیبد نسپکش اور گروتہ پور نستارڑ کریں علاج کے لیے بدد مانگنے والے کو دیا آشوست کچھ پرکڑوں پر انہوں نے افسروں کو نردیشت کیا کہ یہ بھی پتہ لگائیں کہ یدی کسی کو پرشاسن کا سہیوگ نہیں ملا ہے تو ایسا کیوں ہے اور کن کارانوں سے ہوا ہے ہر پیڑت کو تورت مدد کی جائے انہوں نے زمین قبضانے کی شکایتوں پر ویدی سمت کا ٹھوڑ قدم اٹھانے کا نردیش دیا اس افسر پر زلہ ادھکاری کرشنا کروڑیش ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور سہیت آنے ادھکاری موجود رہے کن ہے وہی مامکہ aparecer وہی مامکہ آپ کہیں ملتی اس مالویتی ہے اینا موسیقی نگر نگم رات میں ریسٹورنٹ ہوتل سے نکلنے والے کورے کی راتری میں صفائی کروا رہا ہے جس کے سممند میں نگر آیو گورو سنگھ سوگروال نے بتایا کہ مہانگر کے شاپنگ کامپلیکس مال ریسٹورنٹ دکان بند ہونے کے بعد سڑک پر کچھرا پھیک دیتے ہیں ایسے سبھی ہوتل و ریسٹورنٹ چالکوں کو چنہت کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھک بھی کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ اندرابال بیہار کے سبھی دکانداروں کے ساتھ بیٹھک کی جا چکی ہے اس کے علاوہ ریلوے سٹیشن و بس سٹینڈ کے دکانداروں کے ساتھ بھی بیٹھک کی جا چکی ہے اور بیتیہاتہ ڈاکٹر کالونی کے ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بیٹھک کی جا چکی ہے اس کے علاوہ آلینگر کے سبھی بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھک کی جا چکی ہے جس کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے رات تری کالین صفائی ویوستہ شروع کیا ہے جو کی رات آٹھ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک رہتی ہے اس میں نگر نگم کے کودہ اٹھانے والی گاڑیاں سبھی دکانوں سے کودے کو کلٹ کر رہی ہیں جس سے کی شہر کو سوچھوہ صاف بنایا جا سکے اور ناغریکوں کو کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہ ہو اس کے بدلے دکانداروں سے کچھ یوزر چارج لیا جائے گا اس سامنے گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گوراو سنگھ سوگر وال نے کہا ہمارے جو پرمک کومرشیل مارکیٹس ہیں مال شاپنگ کامپلیکس ہیں ریسٹورنٹ ہیں ہوتلز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں تو ہماری نگر نگم کی صفائی ہو رہی ہے لیکن رات تری کالین میں چکی ادھکتر بلک ویش جنٹرز ہیں اور سارا کودہ اپنی دکان بند ہونے کے ساتھ سارا کودہ سڑک پر فینک دیتے ہیں تو ایسے سبی لوگوں کو چنیت کر رہے ہیں اور لگ بک ابھی ہم چھے الگ الگ لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں چھے راؤنڈز کی بیٹھا کو چکی ہیں الگ الگ مارگوں پر اندرابال بیہار پر ریلوی شٹیشن سے لے کے بسے سٹینڈ تک دھرمشالہ بجار بیتی حیتہ ڈاکٹرز کولونی گول گھر اور ساتھ ہی ہم علی نگر چورہے سے لے کے ہمارا گھنٹا گھر تک کے سبی بیہ پاریوں کے ساتھ تو ہم نے یہاں پہ راتری کارین ویوستہ سفائی ویوستہ شٹارٹ کیے جو راتری آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک رہتی ہے اس میں ہم نے دور ٹو دور ہر دکانوں سے ہم کودہ بھی کریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھیکتر جو کودہ شہر میں ہوتا ہے اس کا ستتر پرتیشت سے کودہ ہمارے بلک ویش جنیٹر کے دوار اتپادیت ہوتا ہے اگر وہ کودہ سڑک پہ فینکتے ہیں تو سڑک پہ ناکیبل ساف سفائی کی ویوستہ خراب ہوتی ہے بلکہ دوسری طرف اور لوگوں کے لیے ناگرکوں کے لیے دور کی ویوستہ ہوتی ہے لوگوں کو بریشانی ہوتی ہے تو ایسے سبھی لوگوں کے ساتھ بیپار ایک association کے ساتھ بیٹک کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ نگر نگم کی جو گاڑیاں ہیں وہ ناکیبل صبح بلکہ راتری کارین آپ کے demand پہ آئیں گی اور جو سمبابیت جو user charges ہوتے ہیں جو guideline میں دیے گئے ہیں وہ دیے جائیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کوڑا سڑک پہ فینکتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کو charge کیا جائے گا تو آپ کے مادیم سے بھی ہم سبھی لوگوں سے اپیل کریں گے کہ نگر نگم کی گاڑیاں جا رہی ہیں انہی میں کوڑا فینکیں سڑکوں پہ کوڑا نہ فینکیں اگر سڑکوں پہ کوڑا فینکتے ہوئے پایا گیا تو ہمیں جرمانہ کی طور پر ہم کارروائی بھی کریں گے شہر کو صاف رکھنے میں سوکش رکھنے میں سبھی ناغرینوں کو یوگدان سبھی گرک پروباسیوں سے اپیل رہے گی کہ اس یوگدان میں سب بڑھ کر کریں ساتھ نگر آیوگ گورو سنگھ سوگروال مہانگر کی صفائی ویوستہ کا پراتحکال سائیکل سے جائزہ لے رہے ہیں جس کے سمباند میں نگر آیوگ گورو سنگھ سوگروال نے بتایا کہ شہر کی صاف صفائی کی ویوستہ کو دیکھنے کے لیے سائیکل سے سبھی مارگوں کا ورگ گلیوں کا نرچھڑ کیا گیا ہے کیونکہ مہانگر میں کئی ایسے محلے ہیں جہاں پر بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سائیکل سے صفائی ویوستہ کا جائزہ لیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ شہر میں نالوں کی صفائی کی ویوستہ یو دستر پر چل رہی ہے اس کے علاوہ ویبین پرکار کے نرمار کار چل رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے پراتا کالین سبھی ادھکاری فیلڈ میں نکل رہے ہیں اس کے علاوہ راتری کالین بھی جہاں پر صفائی کی جا رہی ہے اس کا نرچھڑ کیا جا رہا ہے جس سے کی گراؤن پر کیا کار ہو رہا ہے یہ پتا چل سکے اور وہاں کے ناغریکوں سے نگر نگم کے کرمچاریوں کے کاریوں کا فیڈبیک لیا جا رہا ہے جس سے نگر نگم کی صاف صفائی ویوستہ کو بہتر کیا جا سکے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوگ گورو سنگھ سوگروال نے کہا شہر میں جو صاف صفائی کی ہماری ویوستہ ہے ساتھی جو نالوں کی صفائی کی ویوستہ جو دستر پر چل رہی ہے بیوین پرکار کے نرمان کارے چل رہے ہیں ان سبھی ویوستہوں کا اس طرح لیے نکشن کرنے کے لیے پراتا کالین ہمارے سبھی ادھیکاری فیلڈ میں نکل رہے ہیں صبح چھے بجے سے اپڑ نگر آئے ایک ساہیک نگر آئے ایک توپ نگر آئے ایک سے لے کے جنرل ادھیکاری سبھی فیلڈ میں ہیں اور نہ کیول صبح بلکہ راتری کالین بھی جہاں جہاں ہم نے صفائی ویوستہ سٹارٹ کی ہے وہاں پہ بھی ہمارے راتری کالین میں جنرل ادھیکاری اور ہمارے سبھی ادھیکاری نکل رہے ہیں اسی کرم میں ہمارے دوارہ بھی پرتیک دن صبح دو گھنٹے اسی کے نرلکشن کیا جاتے ہیں خاص خوف سفائی ویوستہ کا تاکہ گراؤنڈ ریالیٹی ہمیں پتا چلے اور وہاں کے جو ناغرک ہیں ناغرکوں سے بھی نگر نگم کی کاریوں کو لے کے فیڈبیک ملتا رہے ہیں تو اسی کرم میں ہم بیون چھتروں کا دورہ کر رہے ہیں وہاں کے سفائی کرمی سپرویزر انسپیکٹرز اور وہاں کے جو ستھانی ناغرک ہیں ان سب کے ساتھ فیڈبیک لے رہے ہیں اور نگر نگم کی ویوستہ کو کیسے اور اچھا کیا جا سکے ساپ سفائی ویوستہ کو کیسے سودارا جا سکے اس کو لے کے بھی نیرانتر ہمارے دورہ فیڈبیک لیا جا رہا ہے دیکھئے چونکہ سب سے بڑے سمسے رہتی ہے ہم گاڑی سے نکلتے ہیں تو بہت ساری ہماری گلیاں ہیں چوٹی چوٹی گلیاں ہیں جہاں پر گاڑی کا پہنچ پانا سمبب نہیں ہوتا ہے لاشٹ مائل جو کنیکٹیویٹی ہے تو اسی لیے یا تو ہم پیدل نکل جاتے ہیں یا پھر سائیکل سے نکل جاتے ہیں تاکہ لاشٹ مائل تک ہم پہنچ پائیں اور جو لاشٹ گھروں تک کیا استثیتی ہے نالوں کی کیا استثیتی نالیوں کی کیا استثیتی صفائی کی اور وہاں کے لوگوں کا فیڈبیک ہمیں ملتا رہے نہ کہ ایوال ہم بلکہ ماری پوری نگر نگم کی ٹیم ہمارے سارے ادھیکاری صبح نکل رہے ہیں اور اس سے فیڈبیک ہمیں ایکچول فیڈبیک مل رہا ہے اور اس کو خور اچھا کیسے کر پائیں اس کا فیڈبیک مل رہا ہے وہ اچھا ریسپونس آ رہا ہے لوگوں میں نگر نگم کو لے کے ایک confidence credibility آ رہی ہے اور یہ پرکریت ستت چلتی رہے گی اور ایک اور جہاں پہ سافت سفائی کی وہتر ویستہ ہو رہی ہے بہنی دوسریوں ہمارے کرمچاریوں میں کوئی اگر absentism ہے کوئی habitual offenders ہے جو بار بار نہیں آتا ہے ایسے کرمچاری جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی ہم چندت کر رہے ہیں ان پہ بھی ہم کاروائی سیڈیو سنجے کمار مینا کی عدیشتہ میں تحصیل صدر کے سبھاگار میں تحصیل سمادھان دیوست کا ایوجن کیا گیا جس کے سماندھ میں سیڈیو سنجے کمار مینا نے بتایا کہ تحصیل سمادھان میں زمینی بیوات پیمائش بھومی بیوات کے بٹوارے کو لے کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سڑک بنوانے جن و میرتو پرمارپتر سہید انماملے آ رہے ہیں جس کے نشطہ رڑ کے لیے سماندھت ادھکاریوں کو دشاہ نردیش دیا گیا ہے اس اوثر پر ایس ڈی ایم صدر نیہا بندھو تحصیل دار صدر وکاس سنگھ سہید ان ادھکاری موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیڈیو سنجے کمار مینا نے کہا میں مینلی جو ریوینیو سماندھت معاملے آ رہے ہیں جیسے پیمائش کا معاملہ ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے شانیوار کو گورکنات مندھر کے یکشہ علاہ میں حمن کیا اس دوران مکہ منتری یوگی آدیتنات نے گورو گورکشنات سے پردیش کے سبھی ناغریکوں کے سخ سمردی کی کامنا کی موسیقی 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 موسیقی